نمشکر ساتھیوں جہن آپ سب کا سوگت ہے مہتفائی رشی پہ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے کئی بچے لگتار پوچھ رہے ہیں سر ریزلٹ کب آ رہا ہے ریزلٹ کب آ رہا ہے تو مجھے لگا چلو تھوڑی سی ٹرنڈ انالیسس ریزلٹ کی بھی کر لی جائے اور تمہارے سامنے جو میں محسوس کرتا ہوں وہ رکھ دیا جائے تو سنو میرے بھائی دو ہزار تیس نڈی ای ٹو کا ریزلٹ کب آنے والا ہے میرے انوصار اس کا ایک آقلن اس کی ایک سٹریٹیجی ایک ٹرنڈ کے حساب سے میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں بہت دھیان کربک سنیے گا اپنے مطروں کے ساتھ ساجہ کر دیجئے گا دیکھو بھائی دو ہزار سترہ میں یہ پرکشہ ہوئی تھی دس ستمبر کو اور ریزلٹ آیا تھا چوبیس نومیمبر کو ٹھیک ہے لگ بگ اگر آپ دیکھیں جو پروسسنگ ٹائم ہے وہ آلماسٹ ستر سے اسی دن کے بیچ کا ہے ٹھیک یہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے نو ستمبر سے تیس نومیمبر آلماسٹ سیم ٹائم لگا ہے ٹھیک ہے دو ہزار انیس میں یہ آپ کا چودہ سے لے کے دسمبر اس میں پروسنگ ٹائم اور زیادہ بڑھ گیا لگ بگ تین مہینہ ہو گیا ٹھیک ہے دو ہزار بیس میں یہ سمیں کافی بڑھیا رہا سولہ سپٹیمبر سے نو اکٹوبر کو ریزلٹ آ گیا آلماسٹ آپ کہہ سکتے ہیں پیتیس دن کے اندر آپ کا ریزلٹ آ گیا تیس پیتیس دن میں آپ کا ریزلٹ آ چھپا تھا بتیس تیس دن میں بلکی ٹھیک ہے دو ہزار اکیس ایک الگ طرح کا ورش تھا اس میں کووڈ تھا اکلوتا ایسا ورش ہے جس میں ڈی ایک ہی بار ہوا تھا دو ہزار اکیس چودہ نومبر کو یہ پرکشا ہوئی تھی ہے تیہاں سے ایک دن تھا یہ جس میں پہلی بار لڑکیوں کو بھی الاؤ کیا گیا تھا اس میں چودہ نومبر کو پرکشا ہوئی تھی اور سولہ سپٹیمبر کو ریزلٹ آیا تھا اور لگ بگ ایک مہینے کا سمیں لگا ٹھیک ہے دو ہزار بائیس میں یہ سب ڈی اے ٹو کے ڈیٹا ہیں یہ سارا ڈیٹا میں نے ڈی اے ٹو کا آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے چار ستمبر کو پرکشا ہوئی اور انتیس سپٹیمبر کو ریزلٹ آ گیا تو اگر ہم دیکھیں نورمل سمیں میں یعنی کی نون کووڈ سمیں میں ریزلٹ پروسس کرنے کا جو سمیں ہے یہ دیرے دیرے ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے آج بیس ستمبر ہے ریزلٹ قائدے سے مجھے لگ رہا ہے دو چار دن کے اندر یہ ہو سکتا ہے آج شام تک ہی آ جائے ٹھیک ہے تو دو تین سپٹیمبر کو پرکشا ہوئی ہے آپ لوگوں نے جو پرکشا دی ہے میرا یہ ماننا ہے 20 سپٹیمبر ہے مجھے لگتا ہے 25 سپٹیمبر تک یا maximum by the end of this week ریزلٹ آپ کا آ جانا چاہیے دیکھو بچوں ریزلٹ کی اتسکتہ ہونی چاہیے میں سمجھ سکتا ہوں میں نے بھی پرکشا دی ہے qualify کیا تو میں سمجھتا ہوں لیکن at the same time جو ودیارتی اپنے سیلیکشن کے پرتی 100% confirm ہے ان لوگوں کو SSB کی تیاری میں جھڑ جانا چاہیے سبھی جگہ پہ answer کیا چکی ہے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ telegram پہ سب جگہ ڈال دیا ہے آپ اس کو consult کیجئے check کیجئے کتنے marks بن رہے ہیں cut off تک predict کر کے دے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اگر تم safe line سے border line سے اوپر ہو prepare for your SSB don't waste your time اگر تم border line پہ ہو right تو میں suggest کروں گا start for the written preparation اگر تمہارے پاس سمجھ ہے attempt بچا ہوا ہے age limit ہے تو آپ written کی تیاری شروع کر دو اگر تم border line پہ ہو تو بھی اور اگر تم border line کے نیچے ہو تو بھی کہیں سے بھی شروع کر دو بھائی offline coaching سے online coaching سے youtube سے جہاں سے آپ start کرنا چاہتے ہو وہاں سے start کر but start it what will happen اگر تمہارا result آ گیا wonderful right آپ SSB کے لیے تب آپ شروع ہو جائیں گے اگر نہیں آیا تو تم ابھی کم سے کم youtube سے تو شروع کریں سکتے ہو ہمارے جیسے کئی channel ہیں جو کی بڑھیا پڑھانے کا پریاز کر رہے ہیں اب وہاں سے start کر دیجئے don't waste your time okay anxious ہونا اتصک ہونا اچھی بات ہے but at the same time اپنے emotions پہ تم کنٹرول کر کے کتنا positive کام کروگے that will decide your ultimate selection that will decide your recommendation کہ تم recommend ہوئے کی نہیں تو دھیان رکھنا ان باتوں کو ابھی سے تم پڑھنا شروع کرو basic youtube پہ free batch چل رہے ہیں میں بھی چلا رہا ہوں اور کئی اچھے سکچک چلا رہے ہیں انڈیا بھر میں چل رہا ہے ٹھیک ہے youtube پہ ہمارا free batch چل رہا ہے وجیتہ batch میں نے launch کر دیا ہے 18 نومیمبر سے ہمارے سارے batches on ہو گئے ہیں offline بھی online بھی right app کے اوپر بھی جو paid batch بچے پڑھنا چاہتے ہیں نہیں سے ہمیں زیادہ attention چاہیے آپ کا ہم آپ سے doubts بھی regularly پوچھتے رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی app پہ بھی ہم جو launch کر دیا ہے description پہ میں اس کا link بھی ڈال دوں گا روز شام میں سب اچھے بھائی سے میں youtube پہ بھی live batch لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو تمہیں suit کرتا ہے اس کے حساب سے تم preparation start کرو right don't wait for the result if you are very sure کہ یہاں تمہارا exam بہت اچھا ہوا ہے تم cut off سے بہت اوپر جا رہے ہو go for the ssb preparation start very sincerely preparing it اور اگر ایک پرسنٹ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ border پہ ہیں یا border line سے نیچے ہیں start for the next attempt اگر age بچی ہے start for the next attempt wait کرنا کہیں سے کہیں تک سمجھداری نہیں ہوتی ہے کہ نئی result آجائے تب ہم decide کریں گے سمجھدار لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں please make sure you are in for the preparation ٹھیک ہے so with all that i think آپ کا جو یہ answer ہے result کب آنے والا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے آج 20 سارک ہے 25 سارک تک 27 سارک تک result definitely آنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے آج شام میں بھی آجائے so wish you all the best خوب اچھے سے آپ اچھا result لائیں اچھی محنت کریں سوست رہیں مس رہیں جائن جائے بھارت